بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی وی ایچ ڈی ٹوئنٹی فور آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ناظرین آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ واقعہ پیش آیا ہے کلر کہار موٹروے کے اوپر جو ایک گاڑی کو یہ واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ سٹوری رکھتا ہوں ناظرین یہ کلر کہار یہ تقریبا آج سے تین سے چار روز قبل ایک شالی مار کی گاڑی ہے جھانگ کی یہ کمپنی ہے اپنا شیخ وقاس اکرم صاحب ان کے والد صاحب مدلب تین لوگوں پر پرچہ بھی ہوا ہے میں میں بھی نجی کمپنی کہا دیتا لیکن اس لیے نام لینا ضروری ہے کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی بھی آئی ہیں جن کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں ناظرین یہ کلر کہار بس حادثہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے سی سی ٹی وی بھی تھوڑی سی ڈینجریس ہے وہ بھی ہم آپ کو شاید نہ دکھا سکیں جس طرح وہ حادثہ پیش آیا گاڑی کے مطلب گرنے کے بعد الٹنے کے بعد وہاں جو مناظر ہیں سینز ہیں وہ بھی یوٹیوب کی پابندی کی وجہ سے ہم اپنے ناظرین کو نہیں دکھا سکتے آپ نے بہت ساری گروپس میں یوٹیوب پہ ورس ایپ میں آپ نے دیکھ لیے ہوں گے کیونکہ یوٹیوب کی کچھ پابندیاں ہیں جس میں ہم بہت ساری چیزیں ایسی خطرناک قسم کی نہیں دکھا سکتے برحال اس واقعے کے حوالے سے کچھ حقائق اور کچھ نئی باتیں جو آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ناظرین کللکہار جو باس اولٹی ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ پنڈی سے آ رہی ہے جھانگ کی طرف اور اس گاڑی کے حوالے سے جو فوٹیج آئی ہے مطلب یہ میں بھی جھانگ سے جاری ہو یا مطلب آ رہی یعنی یہ پنڈی سے جھانگ یا جھانگ سے پنڈی جانے والی باس ہے مطلب شالی مار کمپنی کی یہ باس ہے ناظرین یہ پہلی رپورٹ تھی کہ آٹھ لوگ موقع پر جہاں باکھ ہوئے کوئی تقریباً پندرہ کے قریب زکمی ہوئے بعد میں بتایا گیا کہ بارہ یا تیرہ اب تیرہ یعنی بتایا جاتا ہے کہ تعداد ہو چکی ہے یہ صورتحال ہے اس واقعے کی لیکن یہ پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے تو میں اینڈ کے اوپر جو اس کی ایف ای آر چاک ہوئی ہے مالکان کے اوپر کن کن لوگوں کے اوپر وہ میں آپ کے سامنے مین خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کلرکہار کے قریب موٹر پر سالٹ رینج کے قریب یہ مسافر بس حادثے کا شکار ہوئی ہے پہلی رپورٹ میں نے آپ کو بتایا کہ حادثے میں آٹھ افراد کی تعداد تھی متعدد زکمی پھر پندرہ زکمی مسافر بس راولپنڈی سے جھانگ جا رہی تھی یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ راولپنڈی سے جھانگ جا رہی تھی حادثہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے آئے لیکن جو سی سی ٹی وی میں جیسا کہ لاغ رہا ہے کہ گاڑی اوور سپیڈ تھی میں بھی اس کی بریک واقعی پہلے فیل ہو چکی ہو اور وہ اوور سپیڈ ہو یا مطلب اس کی سپیڈ کنٹرول نہیں ہوئی یہ ممکن ہے لیکن جس جگہ پر یہ بس الٹ دیا ہے وہاں یہ موڑ کاٹ رہی ہے بس جو سی سی ٹی وی میں مطلب تھوڑا سا غور کریں تو نظر آئے گا کہ سی سی ٹی وی میں یہ موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی یعنی کنٹرول سے بار ہو گئی یہ ڈرائیور کے اور یہ الٹ گئی ہے ناظرین یہ جو میں نے آپ کے سامنے مین چیز رکھ رہی ہیں دس افراد اور تیرہ شدید زخمی اس طرح بھی ریپورٹ آئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اب میں امین جو واقعہ ہے میں آپ کے گوشت ازار کرنا چاہتا ہوں وہ میں اس کی طرف آتا ہوں جو مین ان کے اوپر جن لوگ کے اوپر ایف ای آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہے ناظرین کلر کہار کے قریب یعنی میں آپ کو تھوڑا سا دوبارہ رپیٹ کر دوں کہ یہ جو بس کا واقعہ پیش آیا آپ کو پتہ ہے کراول پنڈی سے جھانگ جا رہی تھی کلر کہار کیجئے جو ایف ای آر کی طرف میں آتا ہوں جو بس حادثے کی صورت میں جس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی ایف ای آر جو ہے یہ کیسے کٹ چکی ہے سارٹ رینج مسافر بس حادثے کا مقدمہ کلر کہار میں درج مقدمہ یعنی کلر کہار میں اس کا جو مقدمہ ہے وہ درج ہو چکا ہے موٹروے پولیس کی مضیعت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے کلر کہار کے حوالے سے ایف ای آر جو ہوئی ہے اڈا مینجر بس مالک یعنی یہ کتنے لوگوں کے اوپر ایف ای آر درج ہوئی ہے اڈا مینجر بس مالک ڈرائیور موٹر وہیکل ایگزیمینر کو نامزد کیا گیا ہے مسافروں نے اڈا مینجر اور ڈرائیور کو یعنی یہ رپورٹ جو مطن اس کے اوپر ہے تقریباً اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مسافروں نے اڈا مینجر اور ڈرائیور کو بتایا بتایا تھا کہ یہ بس ٹھیک نہیں ہے ایف ای آر کا مطلب مطن جو ہے سارٹ رینج مسافر بس حادثے کا مقدمہ انتھانہ کلر کھار میں درج مقدمہ موٹر وے پولیس کی مدید میں درج کیا گیا ہے ناظرین مسافروں کو کیسے پتا چلا اگر کوئی اس کا بریک فیل ہے بریک فیل کا خدا نہ خاصتہ نورملی عملے کو پتا جلدی چلتا ہے بجائے کے مسافروں کوئی اچھا ایف ای آر میں اڈا مینجر مالک ڈرائیور وحیکل ایکزیمینر کو نامزد کیا گیا ہے اچھا ناظرین اس میں مین چیز جو شیخ وقاس اکرم نے مطلب ایک اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے ایک تھوڑا سا مزا بھی ہے اس بات میں برہل یہ افسوسناک واقعہ ہے اس میں مزا کی بات نہیں کر سکتے لیکن جو آج یہ صورتحال چل رہی ہے انہوں نے کہا بس تو چلا رہے تھے عمران خان صاحب عمران خان کے اوپر ایف ای آر نہیں ہوئی یعنی ایف ای آر کن لوگوں کے اوپر ہوئی ہے باقاعدہ طور پر انہوں نے اعتراض کے طور پر یہ بات کی ہے کلر کہار حادثے کی ایف ای آر کے رہنما یعنی ایف ای آر جو ہے پی ٹی آئی کے ابھی انہوں نے چاند ماہ پہلے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے رہنما شیخ وقاس اکرم کے بھائی اور شالی مار بس کمپنی کے مالک شیخ محمد اکرم یعنی شیخ وقاس اکرم جو ہیں ان کے بھائی ہیں مطلب جو ان کے اوپر بھی ایف ای آر درج ہوئی ہے اور ان کے جو والد صاحب ہیں محمد شیخ محمد اکرم صاحب ان کے خلاف درج کر لی گئی ہے ناظرین کلر کہار حادثے کے ایف ہوارے سے پی ٹی آئی کرہنما شیخ وقاس اکرم کے بھائی اور شالی مار کمپنی یہ شالی مار جو کمپنی ہے ناظرین یہ جنگ کی سیاسی گھرانہ ہے یہ بہت بڑی مطلب یہ ایک فیملی ہے سیاسی شیخ وقاس اکرم صاحب یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں کاروباری لوگ ہیں مل فیکٹریاں بھی ہیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑی کمپنی ہے شالی مار کے حوالے سے جو کہ جھانک سے ملتان بھی چلتی ہیں لاہور بھی اور میبی پنڈی بھی جاتی ہیں اسی طرح بہت سارے شہروں کو ان کی گاڑیاں جاتی ہیں مطلب یہ اچھے خاصے بڑے ٹرانسپورٹر ہیں تو شیخ وقاس اکرم کے بھائی اور مطلب جو شالی مار کمپنی کے مالک شیخ محمد اکرم ان کے خلاف درج کر لے گئی ہے ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر شیخ وقاس اکرم صاحب نے تنز بھی کیا ہے گاڑی تو چلا رہے تھے عمران خان صاحب ان کے اوپر ایف ای آر نہیں کی گئی یعنی آج آپ کو پتا ہے کہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے خدا نہ خاصتا ہے کوئی قتل ہو کوئی واقعہ ہو کسی بھی جگہ پر کوئی احتجاج میں کوئی ایسا مسئلہ کوئی دفعہ ایک سو چواریس کا مسئلہ ہوتا ہو تو وہ ایف ای آر انہوں نے کہا جی امران خان پر ہوتی ہے تو یہ ان کے اوپر ایف ای آر نہیں دی گئی یہ بقاعدہ ہمارے دو لوگ جو ہیں یا ڈا مینجر جو ہیں باقی لوگ ان کے اوپر ایف ای آر کر دی گئی ہے بلکل یہ خدا نہ خواستہ ان کو قصور وار تو ایف ای آر میں ٹھہرا جاتا ہے لیکن جب اس کے اوپر انکوائری ہوگی تو تمام شواہت تمام باتیں سامنے آئیں گی اجازت دیں